بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کیجئے میرے چینل فوڈ اینڈ ٹیسٹ کو اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے چاول ہے ہمارے پاس یہ آدھا کلو یہ سیلا چاول ہے ان کا سیلا چاول سے زردہ جو ہے بہت اچھا بنتا ہے اور اس کو میں تقریباً پانچ گھنٹے پہلے بھی گویا تھا یہ چینی ہے چینی اور چاول دونوں آدھا کلو ہیں اور یہ دودھ ہے آدھا کپ اس میں یہ اشرفی مربع جائے گا جو زردے میں ڈالتے ہیں یہ تقریباً ایک پیالی ہے دو کلر میں اور یہ کشمش جائے گی اس میں یہ ہاف پیالی کشمش ہے اور ایک ٹکرا میرے پاس تھا درائے کوکو نیٹ کا اس کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے بارک بارک سا اور یہ بیس سے پچیس ودام ہیں جن کو میں نے ہاف کٹ کر لیا ہے اس کو بھگو کے رکھا وا تھا اور پھر درمیان سے اس طرح سے میں نے کٹ لیا ہے اور یہ دیسی گھی ہے یہ بھی تقریباً ہاف پیالی ہے اس میں یہ جائے گا زردہ کلر یہ فود کلر ہے یلو کلر میں یہ تقریباً ہاف ٹی سپون ہے اور پانچ لائچیاں میں لیے ہیں پانچ لانگ لیے ہیں اور یہ رست گلے ہیں چھوٹے سائز کے یہ میں گانش کے ٹائم پر ڈالوں گی زردے کے اوپر تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو فود کلر ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی مکس کر لیں گے یلو کلر ہے یہ اور میں نے تقریباً آٹھ کلاس پانی گرم کنا رکھ دیا ہوا ہے جس میں ہم نے چاوال بوائل کرنے ہیں یہ میں اسی پانی میں یہ کلر ڈال دوں گی اور جب پانی کو اچھے سے اوبال آ جائے گا پھر ہم اس میں چاوال شامل کریں گے پانی کو اوبال آنے ہم بیٹ کریں گے اب پانی ہمارا اچھے سے اوبالنے لگ گیا اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چاوال جو چاوال میں پانی تھا وہ میں نے گرا دیا ہے جس میں بھگوئے تھے اور اس کو جتنا آپ زیادہ دیر تک بھگوئیں گے آپ کے چاوال اتنی اچھے بنیں گے میں نے اس کو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے تک بھگو کے رکھا تھا اب ہم نے ان کو اتنا اوبالنا ہے جس طرح کے بریانی کے چاوال گلاتے ہیں اتنی دیر چیک کر لیتے ہیں چاوالوں کو تقریباً پانچ سے چھے مینر تک اس کو میں نے پکا لیا ہے ایک کنی رکھ کر ہم نے چاوال اوبال لے ہیں جس طرح سے بریانی کے چاوال ہوتے ہیں چاوال ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب میں ان کو سٹین کر لوں گی اب میں پتیلی میں ڈال دوں گی گھی یہ دیسی گھیر ڈالا ہے میں نے اس میں یہ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں تقریباً ہاف پیالی ڈالا ہے یا چار ڈیبل سپون کہہ سکتے ہیں اور اگر آپ ڈالڈا گی ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال لیں آپ کی مرضی ہے اور اس میں یہ میں ڈال دی ہیں لائچیاں اور لانگ ان کو ہم نے خوشبو آنے تک فرائی کرنا ہے لائچی اور لانگ سے زردے کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے یہ میں نے اس میں اب ڈال دیا ہے دودھ دودھ کو تھوڑا سا پکا کر پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے چینی دودھ میں نے اس لئے ڈالا ہے تھوڑا سا تاکہ چینی کو ڈیزورڈ ہونے میں آسانی ہو کیونکہ گھی میں چینی پھر جلنا شروع ہو جاتی ہے اب ہم دودھ کے ساتھ چینی کو میلٹ کر لیں گے چینی ہماری کافی حد تک میلٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چاول چاول جو ہے وہ میں نے اچھی طرح سے سٹین کر کے رکھ لئے تھے اب ہم چاول مکس کریں گے تو تھوڑا سا اس میں چینی کا شیرہ بن جائے گا اس کو ہم نے تیز آنچ پر پکانا ہے اب تقریباً دس مینر تک اس کو پکانا پڑے گا ابھی شیرے میں پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے چاولوں میں تقریباً میں نے اس کو پانچ منٹ پکا دیا ہے اور پانچ منٹ اور ہم اس کو پکائیں گے تھوڑا تھوڑا سا جو پانی باقی رہ جائے گا وہ دم کے ٹائم پر ڈرائی ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو تقریباً آدھا گھنٹا دم پر لگانا ہے چاولوں کو اب ہم چاولوں کو دم پر لگا دیں گے پانی ہمارا کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے یہ جو ہم نے رکھی تھی ہے شرفیاں میوہ اور بادام وغیرہ وہ ہم ہاف ہاف اس میں ڈال دیتے ہیں اور ہاف ہم اوپر سے گانچ کریں اب ہم چاول کو دم لگا دیں گے اس طرح سے میں نے ڈرائی رومال ایک لپیر دیا ہے ڈھکن کے اوپر کیونکہ ابھی چاولوں میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے اس طرح سے ہمارا دم اچھے سے آ جائے گا اور پانی ڈرائی ہو جائے گا 30 منٹ تک میں نے چاولوں کو دم پر لگایا ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں ایک بار اچھے سے ہمارا چاول تیار ہو گئے ہیں زردہ ہمارا بڑا مزیکہ بنا ہے اور خوشبو بھی اس کی بہت اچھی آ رہی ہے اور دیکھیں ایک ایک دانا چاولوں کا الگلک نظر آ رہا ہے چلیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا زردہ بہت ہی مزیکہ ریڈی ہویا ہے اور میں نے یہ بلکل ایزی میتھڈ سے بنایا ہے اگر آپ کی گھر میں کوئی دعوت ہو یا کوئی فنکشن ہے تو آپ اسی طرح سے بنائیں یہ ریسپی اور سب کو بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کریں فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ میری نئی ویڈیو جو بھی میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ